دس ہزار سکولوں میں میں نے خود بھرمن کیا ہوا ہے بہت سارے شکشکوں سے میں پریکٹیکل روپ سے ملا ہوں اس لئے شکشک کے بارے میں جمین سے جڑی ہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جیسے ایویلیٹ کرنے کی بات آئی کہ شکشہ پرنالی کو ہم ایویلیٹ کریں اور ایک روڈ میپ بنائیں تو ہم جب بھی شکشک کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم بات کرتے ہیں تکشلہ نالندہ کی سنسکاروں کی بات کرتے ہیں پرانی شکشہ نیتی کی بات کرتے ہیں رام راج کی بات کرتے ہیں لیکن تھوڑا سے میں اچھلچ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ شکشہ دیکھنے کہاں جاتے ہیں فلینڈر انگلے جبکہ ہمارے پاس اپنی وراثت بہت بڑی ہے جس کی ہم بہت گلگان کرتے ہیں اور شکشہ نیتی میں بھی اس کی حبے چرچہ کی ہے تو کیوں نہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کی ریسرچ کرتے ہیں اور کیسے اس کو پایا جائے اس پہ چرچہ کریں تکشیلہ نالندہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ اگر پیچھے جائیں یا بھارتی اتحاس میں رام داز جی کا اتحاس پڑھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکشہ شکشک کے ہاتھ میں ہوتی تھی سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہوتی میں بڑا کھلی کھلی سی بات آپ کے سامنے رکھوں اور راجہ کا کام کیا ہوتا تھا اس سوہے راجہ ہوا کرتا تھا راجہ ویپار کو نینترد کرتا تھا شکشک کی صلاح سے منتردہ وہ شکشک سے کرتا تھا آج کی ڈیٹ میں راجہ جو ہے شکشک کو صلاح دے رہا ہے تو یہ ایویلویٹ کرنے کی بات میں کر رہا ہوں کہ ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ دو موڈل ہمارے پاس ہے یہ تو میں نے پرانا موڈل ایویلویٹ کیا کہ جس کی بات آج شکشہ نیتی میں بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں تکشیلہ نالندہ کا چرم پاناوس میں جب راجہ شکشک کے پاس جاتا تھا تو اپنا لاو لشکر کلومیٹرز دور چھوڑ دیا کرتا تھا اپنا مکٹ اتار دیتا تھا پیدل اس گرکل میں پرویش کرتا تھا اور شکشک کھڑا نہیں ہوتا تھا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سیریل میں دیکھا تھا شکشک نہیں کھڑا ہوتا تھا راجہ نت مستق ہو کر اس کے پاس بیٹھتا تھا آج کی ڈیٹ میں شکشک کے پاس راجہ آگی ڈیموکریسی میں آپ راجہ کا روح سمجھ سکتے ہیں کہ راجہ کون ہے جب وہ شکشک کے پاس جاتا ہے تو جا کر شکشک کی کرسی پر راج مان ہو جاتا ہے اور شکشک ایک ملجم کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ریپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ پرانی ایویلیوشن ہے کسی کو اگر برا لگے تو میں شما چاہوں گا کیونکہ میں پرائیویٹ سکولوں کا پرتنیتب نہیں کرتا میں شکشک کا پرتنیتب کرتا ہوں میں شکشک کی بات کرنے آیا ہوں ایک بچے کی بات کرنے آیا ہوں پھر ہمارے پاس دو موڈل آئے اس کے بعد ہندوستان میں ایک پرائیویٹ سکول موڈل آیا ایک گورنمنٹ سکول موڈل آیا موڈل دونوں غلط نہیں ہے یہاں پر پوری چرچہ چل رہی ہے منتری جی نے گلاب دیوی جی نے بھی کہا کہ ڈیٹا اس پہ نہیں جانا چاہیے ڈیٹا اس کئی بار اُلٹ پلٹ بھی ہوتے ہیں اور یوپی میں ہی جب کیگ نے رپورٹ دی ہریانہ میں جب ادھار سے لنک کیا گیا تو ساڑھے چار لاکھ بچے فرجی پائے گئے تھے سرکاری سکولوں میں اس کے کیا کارن آپ سب ہی آپ جانتے ہیں بھی کارن بہت سارے مجبوریاں ہوتی ہیں اور یوپی کے اس کی رپورٹ آئی کہ ایک کروڑ گیارہ لاکھ بچے فرجی تھے یہ کیگ کی رپورٹ ہے میں نے کیگ کو بھی اڈریس کیا ہوا پھر بات چلتی کہ ڈیٹا اس پہ مت جائیں چاہے آپ لاسٹ لیڈی پہ بھی ہیں لیکن امپرویمنٹ چل رہی ہے ہر سرکار کے پاس جاؤ ہر سرکار کہتی میں نے شکشہ میں ایسی ایسی نتیہ بنا دی کہ بہت امپرویمنٹ ہو جائے گی لیکن امپرویمنٹ کے نظر آ رہی ہے کسی کو صحیح بتائیں اور نقصان کس کا ہو رہا ہے دیش کے بچے کا جنریشن ٹو جنریشن نقصان ہو رہا ہے دوسرا موڈل ہے پرائیویٹ سکول پرائیویٹ سکولوں نے انتیہ کی جہاں سبیدہ جی بھی بیٹھے ایکٹیویسٹ بھی بیٹھے ادھکاری بھی بیٹھے لیکن پرائیویٹ سکولوں سے بھی لوگوں کا ایک پرابلم ہے وہ پرابلم کیا ہے کہ دے فیس زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یو پی گورنٹ نے فی ریگولیٹری ایکٹ بھی بنایا کہ فی کو ریگولیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے پرابلم ختم ہو گئی کیا تب بھی پرابلم ہے اس کا پرابلم کیا ہے اس پہ بھی ہم جائیں گے سکولوں سے جب پیرنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہتے فیس زیادہ ہے فی ہائیگ زیادہ ہو جاتی میں نے کہا اور کوئی پرابلم ہے کہتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے کوالٹی ٹھیک ہے بس پرابلم یہی ہے کہ اگر یہ پرابلم کا سلیوشن ہو جائے تو شاید اٹھ کو پرابلم سکول سے پرابلم نہیں ہے دوسرا اگر یہ سکول دو موڑل ہیں اچھے نہیں ہوتے تو رائٹ کوئی ایڈیوکیشن پر پچیس پرنٹ کی ریزرویشن اس پہ کیوں کی جاتی پہلے ہی جو بتائیے کیوں کہا جاتا کہ پچیس پرنٹ بچے وہاں دینے ہیں اب ایک نیا اور کنسیپٹ آ رہا ہے کہ گوت دینے کا کنسیپٹ آپ سارے پیرنٹس بیٹھے ہیں گریب سے گریب پیرنٹ اپنے بچے کو گوت دیتا ہے صحیح بتائیے اب گوت دینے کا کنسیپٹ آ رہا ہے میری باتوں سے برا لگتا آگے میرا انہوں نے بائی ڈیٹا نہیں پڑا میں نے دس دن جیل بھی کٹی ہے ایڈیوکیشن کے اور آگے بھی کبھی ہو سکتا مجھے جیل ہو جائے کیونکہ میں ستے بولتا ہوں کہ کوئی گوت دیتا ہے اور گوت بھی کس کو دیا جا رہا ہے بڑے سکولوں کو اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مافیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کوئی مافیا کوئی کوئی اپنا بچا گوت دیتا ہے آپ صحیح بتائیں یہاں تو ایک بات ستے مند سے اسیپٹ کر لے کہ یہ سکول ٹھیک ہے گلتی کہیں اور ہے کہ یہ سکول ٹھیک ہے تب ہی تو گوت دیے جا رہے نا یا گوت کی بات کہ ہی جا رہی ہے تو یہ بات دو باتیں کہہ کہ بہت زیادہ نہیں بولوں گا بولوں گا تو بہت لمبی بات جائے گی تو مرے پراؤلمز رکھ دی ایویلیویٹ کر دی ایڈیوکیشن سسٹم کو اب اس کا سولیوشن کیا ہے کہ سولیوشن کیا ہونا چاہیے کل اسی کانفرنس میں بات آئی منتری جی نے بھی کہی سمانتا کی بات سبی کو سمان ادھیکار ملنا چاہیے تو سمان کیسے ملے گا ایک بچہ گورنمنٹ سکول میں جا رہا ہے ایک پرائیویٹ میں جا رہا ہے تو سمان کیسے ہو گیا ہاں آپ آپ میں سے گورنمنٹ ایمپلائز کتنے ہیں جب آپ ہاتھ کھڑا کریں گے آپ کو ایڈیوکیشن لاؤنس ملتا ہے بچوں کو پڑھانے کا ملتا ہے سینٹر میں ملتا ہے بہت سارے سٹیٹ گورنمنٹ میں ملتا ہے اور جن کو ملتا ہے وہ اپنے سارے بچے پرائیویٹ سکول میں ڈالتے ہیں ہم اس کی ریبرسمنٹ کے فارم بھرکے دیتے ہیں یعنی پسند وہاں پر ہے شکشہ وہاں پر ہے لیکن کمی کہاں پر ہے جو روڈ مائپ ہونا چاہیے روڈ بچے کے پاس سنگل جانی چاہیے ڈبل نہیں جانی چاہیے تو سنگل کیسے جائے گی اس کا بھی کل یہاں پر ایک اظہارن دیا گیا ایک سکول دکھایا گیا بہت بڑیہ دتدرے جی کا پونہ میں سماج نے اس میں کنٹیبوٹ کیا پیسہ اور وہ سکول ایسا بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل سکول والے بھی ویٹنگ لسٹ میں بچے ڈال رہے کے مجھے سکول میں جان رہے ہیں کیونکہ سماج نے اپنا پیسہ اس میں انویسٹ کیا کمی کہاں ہے دکت کہاں ہے پیسے پبلک کے پاس پیسہ نہیں ہے موڈی جی نے پانچ سو پچپن سکیموں میں ڈیویٹی کی ہے اگر ایڈوکیشن میں ڈیویٹی کر دیں ہر ایک کو تین ہزار پی مہینہ دے دیں ہر ایک کو سمانتہ کا حق مل جائے گا اور ہندوستان کے نائنٹی سکس پوائنٹ فور پرکشت پرائیویٹ سکول تیر ہزار سے کم پہ سبینہ جی ایڈوکیشن دے رہے ہیں پھر پچیس پرسنٹ کے لیے لڑنا نہیں پڑے گا اور پچیس کے لیے لڑائی کیوں دس کے لیے لڑائی کیوں سو پرکشت کے لیے کیوں نہیں وہ سمانتہ کی لڑائی کیوں نہیں جس کے لیے روڈ میپ کی بات کی جا رہی ہے تو میں اسی میں تھوڑی بات کیا کئی قدم کرتا ہوں کہ اگر صحیح ایڈوکیشن سسٹم بنانا ہے تو ایڈوکیشن میں ڈیویٹی کرنی ہوگی سبھی کو سمان ادھکار دینا ہوگا اور سبھی کو اپنی چوائز کے سکول چننے کا ادھکار جواب دے دیں گے تو اپنے آپ تکشلہ نالندہ کا چرم آپ کو مل جائے گا دوسرا جو سنسکاروں کی بات آ رہی ہے ایک درک مافیا کہا جا رہا ہے سرکاری سکولوں کے ادھکاری نے کیا کہا کہ یہ ٹیچر دھکتی پر بوجھ ہے سنیے میں سٹیٹمنٹ بھیج دوں گا اب بچے کے دماغ پر کیا دھتا ہوگا کہ یار ایک طرف مافیا دوسری طرف دھکتی پر بوجھ تو اس کی مانسی درشاہ کیا ہوتی ہوگی دیکھو سنسکاروں کی کلاس ادھکاریوں کی اور اوپر والوں کی لگانی چاہیے اور ان کو ٹیچروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے وہ رسپیکٹ جو وشوہ میتر کے سمیہ پہ تھی وہ واپس لے آئی ہے کسی روڈ بیپ کی ضرورت نہیں اپنے آپ تکشلہ نالندہ والا بھارت آپ کو مل جائے گا کسی کو گود نہیں دینا پڑے گا کہیں پہ سیا سار نہیں مانگنا پڑے گا جائے ہند جائے بھارت روڈ بچے کے پاس سنگل جانی چاہیے ڈبل نہیں اور تالیوں کی گڑگا ہات کھلے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں کہ شرمہ جی نے جادو کر دیا ہے ایک بار جوڑ دار تالیوں موسیقی